موسیقی اسلام علیکم برسات کا موسم ہے برسات کے موسم میں ہر گھر میں پوریاں ترکاری ضرور بنتے ہیں تو اسی حساب سے آج آپ نے لے کے آئے ہیں پوریاں بنانے کی پرفیکٹ ٹیسٹی آپ کو چاہیے چار کپ آپ نے میرہ لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے تقریباً فور ٹیبل سپون ہی گھیر ڈال لینا ہے ہاف ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر نمک ڈال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور آپ نے اس کو پانی سے گھن لینا ہے پانی آپ اس کا تقریباً میں نے ایک گلاس لیا ہے لیکن آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے رہیں کیونکہ پوریوں کا جو آٹا ہے وہ تھوڑا سخت گھنتا ہے آپ دیکھتے رہیں کہ آٹا جو ہے وہ نرم نہ ہو اس کے اوپر ہلکا سا گھی لگا کے آپ اسے تقریباً آدھے ہندے لے رکھ دیجئے کڑائی میں آپ تیل گرم کیجئے تیل جو ہے آپ کا پوریاں بنانے کے لیے اچھا گرم ہونا چاہیے پہلے اسے تیز آنچ پر گرم کر لیجئے اور اس کے بعد جس پر آپ اس میں پوریاں ڈالیں گے تو آنچ اس کی میڈیم کر دیجئے یہ دیکھیں میں نے اس پر رہا اب یہ دیکھیں کہ یہ ترکاری بھی ساتھ کے ساتھ بنا لی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے لئے میں نے ایک کلو آلو بارک بارک کاتلی ہے اور اسے کے اندر دو گلاس پانی ڈال کے نمک پتی ہوئی مرچے ہلدی اور کلانجی بس یہ چیزیں ڈال کے میں نے اسے ہلکی آنچ پر پکانے رکھتے رہے ہماری ترکاری تیار ہے آٹا ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اس کے چھوٹے سائز کے پیڑے بنا لیجئے جیسے آپ نارمل پیڑا بناتے ہیں اسے ہاپ جو ہے وہ لے لیجئے پوریاں کا پیڑا جو ہے وہ بیلا نہیں جاتا اس کو ہلکا سا گھی لگا کے گھی کے ہاتھ سے ہی آپ دبا کے بنا لیں لوگ اسے بیلتے بھی ہیں لیکن اس کے لئے آٹا لگا کے بیلدے جو ضرورت ہوتی ہے لیکن یوں پوریاں زیادہ اچھی پھولی ہوئی اور پس بھی بنتی ہیں بس آپ اسے کڑھائی میں ڈال دی دیتے ہیں ساچ میں اب جب ایک طرف سے بران ہو چاہے تو اسے کسی بھی چمٹے سے پکڑ کے پلگ دیجئے بہت اچھی پوریاں بنتی ہیں اس میں آپ کو کوئی بیکنگ پاورا یا سوڈا ملانے کے ضرورت نہیں ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری پوریاں جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں آپ اسے ترکاری کے ساتھ ہلوے کے ساتھ سرف کیجئے ہلوے کی ترکیب میں آپ کو پہلے اپنے چینل پر بتا چکی ہوں میں لسکسٹرین نے اس کا لنگ بھی آپ کو ڈال دوں گی تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا دیکھیں ہماری پوریاں ریڈی ہیں آپ بنائیے کھائیے مجھے دوامنیاد